بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین روٹیوں کے ڈبے میں ایک لونگ رکھ دینے سے روٹی نرم رہتی ہے ناظرین لمبی زندگی جینا چاہتے ہو تو تین دانے خجور کے روزانہ صبح اٹھ کر کھا لیا کر ناظرین اللہ یقین والوں کے لیے راستے بناتا ہے اور جانتے ہو یقین والے کیسے ہوتے ہیں کہ جب ان کی دوائیں بھی ان کے مخالف ہو جائیں وہ تب بھی اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے ایسا یقین جب ساری دنیا ان کی آنکھوں کے سامنے بکھرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہوتی ہے اور وہ تب بھی آسمان کی جانیب دیکھ کر کہتے ہیں کہ ہمیں پتا ہے تو ہمیں تھام لے گا ناظرین جوڑوں کے درد میں بھگوئی ہوئی انجیر کے تین دانے روزانہ کھا لیا کرو جلدی سونا اور جلدی اٹھنا بڑھاپا دیر سے لاتا ہے ایسے لوگ طویل زندگی جیتے ہیں اور لمبے عرصے تک جوان نظر آتے ہیں فاسٹ فور ایسی گزاؤں سے پرہیز کریں آئرن کی کمی کو بڑھانے کے لیے پالک اور گو بھی استعمال کریں ناظرین الائچی والا دودھ روزانہ پیو حازمہ بہترین ہو جاتا ہے الائچی والا دودھ پینے سے پرانی قبض دور ہو جاتی ہے یہ دودھ دمے کے امراض میں فائدہ مند ہے اور میدے کو تھنڈک دیتا ہے گرمی سے بچاتا ہے کیا جانتے ہیں کہ جسم میں موجود نمک کا تیزاب اس قدر تیز ہوتا ہے کہ وہ سٹیل کو بھی گلا سکتا ہے ناظرین پیمپل وغیرہ کا مسئلہ ہو تو کچھ دن چکنائی نہ کھاؤ پانی زیادہ پیو بیسن میں حلدی لیمون اور دودھ ملا کر چہرے پر لگاؤ اگر آٹا گوندتے وقت تھوڑی سی حلدی بھی ڈال دی جائیں تو روٹی کا ذائقہ اور تازگی آپ خود محسوس کریں گے مچھروں میں صرف مادہ مچھر خون چوستی ہے جب بھی کوئی آدمی صدقہ کرتا ہے تو وہ ستر شیطانوں کے جبڑے توڑتا ہے ناظرین گرم کھانا تھنڈا کر کے کھا لیا کرو گرم کھانے میں برکت نہیں ہوتی روزانہ ایک انار کھانے سے بڑھتی ہوئی عمر چھپ جاتی ہے چہرہ جوان دکھائی دیتا ہے دائمی قبض کے مریض عمرود کو دیکھتے ہی چوم لیں اگر کسی کو دائمی قبض کی شکایت ہو وہ تمام عدویات کو ختم کر کے صرف اور صرف عمرود کھائیں دائمی قبض سے نجات مل جائے گی تین چیزیں ہمیشہ غم میں مبتلا رکھتی ہیں غفلت حسد اور وہم کرنا ناظرین بلیڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے کیلے کھائیں پپیتے کے بیج کیڑوں کو ختم کرتے ہیں مردانہ طاقت بڑھانے والی چیزیں ایک مٹھی بھنے ہوئے چنے روزانہ کھا لیں تین دانے خجور کے روزانہ کھا جائیں ایک پیالہ دہی روزانہ صبح صویرے کھا لیں شادی کی بندش جڑ سے ختم اگر شادی کی سخت بندش ہو تو چالیس دن تک روزانہ سو بار یا لطیفو اول و آخر داروش شریف کے ساتھ پڑھو انشاءاللہ بندش ٹوٹ جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفید بالوں کو کھینچنے سے منع فرمایا ہے کہ یہ مومن کا نور ہے سفر دماغ اور صحت کو اچھا بناتا ہے اور دل کے دورے اور ڈپریشن کو کم کرتا ہے ناخن کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے لیسن کے ایک جوے کو چھیل کر روزانہ ناخن پر رگڑ لیا کرو ہم جتنے خوش ہوں گے ہمیں اتنی ہی کم نیند کی ضرورت ہے بات کرنے کے دوران اگر سامنے والا آپ سے آنکھیں پھیرے تو یقین کر لو وہ آپ سے ایک بھی نہیں کر رہا ناظرین اگر اپنا مقصد دوسروں کو وقت سے پہلے بتا دیں تو آپ کا موٹیویشن کم ہو جائے گا اور آپ کی کامیابی کے چانس کم رہ جائیں گے خواب میں بکری دیکھنا رزق میں برکت کی دلیل ہے خواب میں بالوں میں کنگی کرنا خوشی اور نفع ملنے کی دلیل ہے ناظرین ہاتھوں پر پلاہٹ کا ظاہر ہونا جسم میں آئرن کی کمی کو واضح کرتا ہے آئرن کی کمی میں کیلے کا استعمال زیادہ کریں سونے سے قبل نیم گرم پانی پی لینا گردوں کو ساف کر دیتا ہے جن کی آنکھیں بہت زیادہ دکھتی ہیں اور جسمانی کمزوری ہو وہ روزانہ رات کو سونے سے قبل آنکھوں میں سرما لگا کر سویں اس سے آنکھیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی ناظرین مٹر کو اُبالنے کے بعد فوراں تھنڈا پانی اگر ان میں ڈال دیا جائے تو ان کی سبز رنگت بہت خوشنما رہتی ہے دانت ٹیڑے ہوں یا پیلے ہوں تو روزانہ دانتوں پر مسواک کریں دانت سیدھے اور چمکدار ہو جائیں گے اگر دانت ٹوٹ جائے تو کچھے ٹاماٹر کا رس دانت کی ٹوٹی ہوئی جگہ پر لگانے سے دانت دوبارہ جلدی اگ جاتا ہے الائچی اور چینی کا پاؤڈر ایک ساتھ کھاؤ موں کی بدبو دور ہو جائے گی اگر آپ پیدل چلنے سے قبل نیم گرم پانی پی لیں تو زندگی بھر کمزوری نہیں ہوگی رات کو سونے سے قبل سرما ڈالو سنت ہے چند چیزیں انسان کو برباد کر دیتی ہیں ایک تین دن سے زیادہ کسی کے گھر میں مہمان بننا بیماری کو معمولی سمجھ کر شروع میں نظر انداز کر دینا مسکینوں اور فقیروں کو برا بھلا کہنا اپنے راز کسی دوسرے انسان کو بتانا ناظرین نہار ہوں انجیر کھانے سے جسم میں کوئی بیماری نہیں ہوتی کالے انگور کھانے سے رنگ گورا ہو جاتا ہے گنے کا رس بالوں پر لگانے سے بال لمبے ہو جاتے ہیں آڑو کا رس پینے سے چھاتیاں خوبصورت ہو جاتی ہیں مردانہ کمزوری کا مسئلہ ہو تو نہار مکچھا لحسن کھانے سے کمزوری ختم ہو جائے گی اگر روزانہ پانچ دانے انجیر کھا لیا کریں تو دبلہ پن ختم ہو جائے گا کھانے کے بعد تھوڑی سی اجوائیں پانی کے ساتھ کھانے سے مٹاپا دور ہو جاتا ہے اگر مسورے پھولے ہوں تو نمک میں سرسوں کا تیل ملا کر مسوروں پر لگائیں دن میں تین بار لگانے سے مسوروں میں تکلیف نہیں ہوگی اگر بینگن نمک ملے پانی میں کاتے جائیں تو یہ سیاہ نہیں ہوتے پیٹ میں درد رہتا ہو تو دہی نہار مو کھائیں ڈپریشن کے مرض میں مبتلا مریض پودینے کی خوشبو سونگ لیا کریں ناظرین صبح کے وقت گوشت کھانے سے صحت خراب ہو جاتی ہے گردن میں درد ہو تو گردن پر شبنم کے قطرے لگانے سے درد ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے کچھا ناریل کھا لیا کر زندگی بھر شگر جیسی محلق بیماری کا سامنا نہیں ہوگا شلجم کا سالن کھانے سے پیشاک میں کبھی رکاوٹ نہیں آئے گی تلی ہوئی چیزوں کا استعمال خطرناک بیماریوں کا باعث بنتا ہے ناظرین نہانے سے پہلے سیپ کھانے سے ڈپریشن کم ہو جاتا ہے چہرے کا روخاپن ختم کرنے کے لیے دہی میں دو دانے چنے پیس کر لگائیں زیادہ فرائز چیزوں کے استعمال سے جلد کو نقصان ہوتا ہے دانے اور کیل محاسے پڑ جاتے ہیں تلی ہوئی چیزیں دل اور صحت کے لیے بھی خطرہ ہیں شگر کے مریض کھانے کے دوران لمبا وقفہ نہ دیں تین کی بجائے پانچ بار کھائیں گلو کوز کی سطح برقرار رہتی ہے اور اچانک شگر لو نہیں ہوتی پانی کم پینے سے پیشاپ کی جلن ہو سکتی ہے جو عورتیں بدن کو خوبصورت بنانا چاہتی ہیں وہ دارچینی کو پیس کر شہد میں ملا کر لگائیں اور بدن پر پھٹکری کا مساج کریں آنکھیں خوبصورت بنانی ہیں تو شہد اور سرما ملا کر لگاؤ جس کی بات کرتے وقت مو سے تھوک نکلے تو جان لو ایسے بندے دماغی طور پر زیادہ ناظرین سونے سے قبل پانی پینے سے جوڑوں میں درد ہو سکتا ہے اثر کے وقت تین اکیلے کٹھے کھانے سے ایک مہینے کے بعد فالج اور لکوا کا مریض اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے گا انشاءاللہ عورت میں اگر خون کی کمی ہو وہ سرسوں کے تیل سے جسم کی مالش کریں اور ازانہ خجور کھانے کا معمول بنائیں دانتوں سے ناخن کاٹنے سے نظر کمزور ہوتی ہے ناظرین موٹی عورت ناخ میں لیمون کا رس ڈالے سات دن میں وزن کم ہو جائے گا رات کے وقت دودھ کی بلائی سے چہرہ دھو لیا کرو چھائیاں ختم ہو جاتی ہی میٹھی چیزیں زیادہ کھانے سے بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے سونے سے قبر چائے پینے سے دماغ کی کمزوری ہو جاتی ہے کچھا لہسن کھانے سے دل مضبوط ہوتا ہے روٹی نرم اور پھولی ہوئی کھانے سے کمر کی چربی اور پیٹ کی چربی نہیں بڑھتی ناظرین چھیک آنے کے فوراں با تھوڑا سا گڑ چک لینے سے بدن پتھر جیسا سخت ہو جائے گا کھانے کے بعد سونف کھا لینے سے کھانا جلدی حضم ہوتا ہے حاملہ عورت کے لئے زیادہ کھاتی ہے تو پیدا ہونے والے بچے کی ہڈیاں بہت مضبوط ہوتی ہیں ادرک کا رس چاٹنے سے طاقت بڑھتی ہے کچھا دودھ پینے سے رنگ کبھی کالا نہیں ہوتا نہار مو انار کھا لینے سے دن بھر تھکاوٹ نہیں ہوتی جامن کھانے سے میدے کی جلن ختم ہو جاتی ہے پاؤں پر وزن ڈال کر بیٹھنے سے نظر اور حافظہ کمزور ہو جاتا ہے پانی کی بھاپ چہرے پر لینے سے چہرہ جوان رہتا ہے ناظرین کھانے کے بعد نہانے سے بچو کیونکہ کھانے کے بعد نہانا صحت کے لیے نقصان دے ہے میتھی دانا استعمال کرو تا دیر جوان رہو گے چلگوزہ کھانے والی عورت کبھی بوڑی نہیں ہوتی جس کو زیادہ غصہ آتا ہو اس کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے باسی روٹی کھانے سے یا داشت کمزور ہو جاتی ہے جامنی رنگ کے کپڑے پہنا کرو گرمی دانے نہیں نکلیں گے گرم دودھ میں زافران ملا کر پینے سے سینے کی بلگم ختم ہو جاتی ہے کچھے انار کے استعمال سے گردوں میں پتھری ہو جاتی ہے کچھے انڈے کی زردی بالوں میں لگاؤ آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کبھی کسی کو دکھ مت دو کیونکہ معافی مانگ لینے پر بھی دل میں درد باقی رہتا ہے جس طرح دیوار میں کیل نکال لینے پر سراخ باقی رہتا ہے ناظرین بواسیر کا مسئلہ ہو تو تازہ دودھ سے پاؤں کے تلووں کی مالش کرو انشاءاللہ فائدہ ہوگا گل بہار کا پھول سونگ لینے سے پھیپڑوں کو تازگی ملتی ہے اگر آپ اپنی آواز کو اچھی بنانا چاہتے ہیں تو شہد گرم کر کے نہار مو تھوڑا سا چاٹ لیا کریں گاجر کا عرق چہرے پر رات کو لگا کر سو جائیں چہرے کی جریان ختم ہو جائیں گی اگر پیٹ درد کا مسئلہ ہو تو دودھ سے بنی ہوئی چیزیں اور دودھ مت پیو ناظرین کشمش کھانے سے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں کشمش کمزوری دور کرتی ہے وہ غصے کو تھنڈا کرتی ہے اس کے علاوہ چہرے کی رنگت نکھارتی ہے حاملہ عورت روزانہ اپنے ہاتھ سے پرندوں کو پانی ڈال دیا کریں تھنڈے پانی میں پان کے پتے ڈال کر پانی سے موں دھو لینے سے چہرے کے داگ دھبے ختم ہو جائیں گے فرمان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے تم اچھا کرو اور زمانہ تمہیں برا سمجھے یہ تمہارے حق میں بہتر ہے بجائے اس کے کہ تم برا کرو اور زمانہ تمہیں اچھا سمجھے ناظرین ٹینڈے کھاؤ میدے کا درد کبھی نہیں ہوگا حاملہ عورت بچے کا رنگ سفید کرنا چاہتی ہے تو زیادہ سے زیادہ انار کا جوس پیا کریں داگوں پر سفیدے کے پتے رگڑوں داگ ختم ہو جائیں گے گھر میں بتخ پال لینے سے نہوست نہیں آتی زیادہ تر لوگ رات کے وقت کو روتے ہیں کیونکہ نیند کی کمی سے جذبات پر قابو پانا مشکل ہو جاتا ہے نظر کی کمزوری ہو تو گاجریں زیادہ کھاؤ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جو انسان تین چیزوں میں کسی تیسرے کو شریک نہیں کرتا وہ اللہ کے محبوب بندوں میں سے ہوتا ہے عبادت محبت اور معافی کیونکہ یہ سب پردے کی چیزیں ہیں ناظرین کمر کا درد ہو تو گرم دودھ میں سونف ڈال کر پی جائیں کمر کا درد ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا جن حضرات کا وزن زیادہ ہو وہ کھانے کے بعد پانی استعمال نہ کریں وزن کم ہو جائے گا کھڑے ہو کر پانی پینے والے کے بال جلدی سفید ہو جاتے ہیں جن لوگوں کو یاد داشت کی کمزوری ہو ان کو چاہیے کہ شلجم کا سالن بنا کر کھائیں چاولوں والے پانی سے چہرہ دھونے سے چہرہ ساف ہو جاتا ہے کھانا کھانے کے دوران پانی پینے سے ناخن کمزور ہو جاتے ہیں تھنڈا پانی پینے سے دانت خراب ہو جاتے ہیں اگر ہر وقت ہاتھ تھنڈے رہتے ہیں تو یہ بدن میں خون کی کمی کی علامت ہے خوشکی کی وجہ سے اگر آپ کو خارش یا خجلی زیادہ تنگ کر رہی ہے تو ناریل کے تیل میں لیموں کے کترے ملا کر مساج کریں ناظرین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بہترین ہم سفر وہ ہے جب مشکلیں ٹوٹ پڑیں آزمائشیں سخت ہوں تو وہ ہاتھ پکڑ لیں اور کہے غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے چاولوں کے اوپر سے پانی پینے والے کا پیٹ کبھی باہر نہیں نکلتا چہرے کو پانی سے گیلا کر کے پھٹکری سے ہلکا سا مساج کریں دانیں ختم ہو جائیں گے گناہ حاضمے کے لیے بہترین چیز ہے اگر آپ خواب میں سفر کرتا دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ بہت جلد گھر میں دولت آنے والی ہے سونف کھانے سے پیٹ خراب نہیں ہوتا روٹی کو چبا کر کھانے سے پیٹ سے گیس کی بدبو نہیں آئے گی ایک ہی سانس کے اندر پانی پینے سے میدے میں زخم ہو جاتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی